جی آپ سب کو بہت بہت آداب میری آٹو بائی گرافی کا سلسلہ جو ہے اس ویڈیو سے دوبارہ شروع کرتے ہیں پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ہے وہ کوٹ غلام احمد کے بارے میں بتایا تھا کوٹ غلام احمد جن کا جس شہر کا پرانا نام جو ہے وہ جمسہ بات ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکس ٹائم جو ہے میں آپ کو ٹنڈو جان محمد جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو ٹنڈو جان محمد جو ہے وہ تالکہ ڈگری میں ہے اور اس کا زلہ جو ہے وہ میر پر خاص ہے تو وہاں پر میرا جو ہے نائنٹین سکسٹی فور سے لے کے اور انی سو اسی تک جو ہے یہ سولہ سترہ سال کا ٹائم جو ہے وہاں پر میرا گزرا یا میرے پیرنٹس کا گزرا تو اس سارے عرصے کے دوران جو ہے میرا ٹائم دو سال جو ہے وہ نیر پرخاص میں بھی گزرا گیارویں اور بیارویں کی پڑھائی کے لیے اور دو سال یونیسٹی میں بھی گزرا نائنٹین سیونٹی فائی اور سیونٹی سیکس میں اور پھر سیونٹی سیونٹ سے لے کر اور ایٹی تک میں تو پیٹاروں میں تھا لیکن میرے پیرنٹس جو ہیں یا میرا گھر جو ہے وہ ٹنڈو جان محمد میں ہی رہا تو ٹنڈو جان محمد جو ہے وہ اب یہ ٹنڈو کے نام سے جتنے بھی شہر ہیں پاکستان میں موسلی تو سندھ میں ہی ہیں سارے پنجاب میں بھی ہو سکتا ہوں مجھے سارا پتہ نہیں ہوں گے ضرور تو یہ ٹالپور جو ہیں میر جو ہیں انہوں نے آباد کیے تھے ان کے نام سے تو ٹنڈو جان محمد بھی ان کے نام سے مجھے تو یہ شہر بہت اچھا لگتا ہے میرا وہاں پر جو ہے سولہ سترہ سال کا وقت گزرا ہے اور میرے بچپن کے بہت سارے دوست جو ہیں وہاں پر مجھے ملے تو ڈیفینیٹلی مجھے تو اس لحاظ سے یہ شہر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو نائنٹین سکسٹی فور میں جو ہے ہم وہاں پر گئے مائیگریٹ ہو کے میں نے آپ کو بتایا تھا میری والدہ کا جاب جو ہے وہ نئے سرے سے گورنمنٹ نے آفر کی تھی کہ نیا جاب اگر آپ شروع کرنا چاہیں تو آپ ٹنڈو جانمند چلے جائیں تو میری والدہ جو ہے وہ ٹنڈو جانمند آ گئی تھی اور ٹنڈو جانمند نے آ کر پھر یہاں پر جو ہے وہ گرس میڈل اسکول تھا اس کے اندر ان کا جاب شروع ہو گیا تھا تو سکسٹی فور سے لے کے اور انیس سو اسی تک یہ سترہ سال جو ہے یا سولہ ساڑھے سولہ سال کا ٹائم ان کا جاب جو ہے یہیں پیار ہوا اور انیس سو اسی میں وہ یہیں سے وہ ریٹائر ہو گئی تو اس طرح ہمارا ٹائم وہاں پر سارا گزرا اور بہت اچھا وقت گزرا سارے دوستوں کے ساتھ خوب مزے کیے اب اسکول کا ٹائم تھا میں نے آ کر جو ہے وہ ساتھویں کلاس میں یہاں پر ایڈمیشن لیا تو ساتھویں ہیں آٹھویں ہیں نویں ہیں اور دسویں کلاس تو نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جو ہے میں نے یہاں سے میٹرک کا امدان پاس کیا فرسٹ کلاس میں پاس کیا اور اس وقت چونکہ مارکس جو ہے وہ آج کل کی طرح جو ہے اے ون گریڈ یا اے گریڈ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا تو مارکس بھی جو ہے آج کل کے دور کے حساب سے کافی کم دیے جاتے تھے تو میرے میٹرک میں مارکس جو ہے تقریبا سکسٹی ایٹ پوائنٹ سمتھنگ یا سکسٹی نائن کے لگ بگ تھے اور بورڈ میں پوزیشن جو ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید سیونٹی ٹو پرسنٹ پہ تھی یا سیونٹی تری کے لگ بگ پوزیشن سی تو پڑھائی میں تو ہمیشہ اچھا اسٹوڈنٹی رہا لیکن وہ جو کتابی کیڑا ہے اس طرح کا اسٹوڈنٹ میں نہیں تھا اور زیادہ جو ہے کلاس کے اندر ہی جو ٹیچر پڑھا لیتے تھے اس پر دھیان سے جو ہے ان کا لیکچر یا ان کا سبق جو ہے وہ وہاں سن لیتا تھا اور گھر جاتے ہی سب سے پہلے اپنا ہومورک کر لیتا تھا تاکہ وہ ہومورک کرنے کے بعد پھر آدمی کو فریڈم فیل ہوتی ہے تو اپنے آپ کو فری محسوس کرتا تھا تاکہ نیکس ڈیک کے لیے صبح کلاس تک جو ہے باقی ٹائم جو ہے ہوم نے پھرنے میں اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کر سکوں تو اسی ٹنڈو جانوان میں سب سے بڑی جو خوشی مجھے ملی وہ میرا دوست فیاز احمد ہے تو وہ وہاں جاتے ہی اس سے ملاقات ہو گئی تھی اب مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن نائنٹین سکسٹی فور میں جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں پہنچے ہو وہاں کچھ دن ہی ہوئے ہوں گے تو فیاز سے جو ہے وہ شہر میں ایک جگہ پر جو ہے وہاں ملاقات ہو گئی اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو اس نے دیکھا کہ یہ نیا بچہ آیا ہے گاؤں سے آیا ہے چھوٹے گاؤں سے یا پتا نہیں کیوں اس نے کوئی شرارت میرے ساتھ کی تو پھر وہیں جسے جو ہے الیکس الیک ہوئی اور اس دن سے لے کے آج دن تک ہماری دوستی بلکہ میں تو دوستی نہیں اس کو یاری یارانے سے بھی بڑھ کر بھائیوں جیسے تعلقات ہیں اور وہ تعلقات آج تک قائم ہیں اور اس میں وہ میرا بہت بڑا محسن بھی ہے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ میرے یونیسٹی کے اخراج جو ہیں ام اے انگلیش کے وہ فیاض احمد خان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دیئے تھے سارے مجھے اور وہ اس کے لیے میں الگ سے ایک اسپیشل ویڈیو بناوں گا فیاض کے حوالے سے اور ٹنڈو جانوان میں باقی جو میرے دوست ملے ان میں جو ہے محمد سرور محمد سرور آسیم ہے اور یار محمد سومرو ہے ان سے بھی بڑی دوستی رہی تو دوستوں کے حساب سے الگ سے میں ٹاپک بناوں گا لیکن ان دو دوستوں کے علاوہ بھی جو ہے میرے جو دوست مہاں پر اور مجھے ملے ان میں جو حاجی محمد علم کبھار ہے بھیم راج ہیں رائچند ہیں دکھی مہنلال مرہوم تھے مہن لوہار ہیں اور خوشی محمد مرہوم جو ہے وہ بھی میرے دوست مہاں پر وہ مجھے ملے اور ٹنڈو جان محمد میں جو ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے اب چونکہ پیرنٹس میرے غریب تھے اور میں پہلے بھی آپ کو اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں تو اپنے آپ کو یا اپنی ایڈوکیشن ایکسپنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے اسکول سے آنے کے بعد باقی آدھا دن جو ہے وہ میں اپنا کوئی 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 جوب جو ہے وہ کر لیتا تھا تو اس سلسلے میں میں نے کافی مختلف قسم کے جوبز کیے ٹنڈو جانوان میں اب میں یہ جان بوجھ کر ان جوبز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کو ہم انگلیش میں آڈ جوبز کہتے ہیں مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ پراپر جوب نہیں ہے لیکن جوب تو جوب ہوتا ہے کام تو کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لیکن میں خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں بار بار ہر جگہ پر کرتا ہوں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یا آج کی نسل ہے جو چھوٹے کام کرنے سے یا ایسے کام کرنے سے کتراتی ہے ہمارے ہاں تو ایک کنسپٹ ہے بابو ہونے کا کنسپٹ کے پینٹ شرٹ پہنیں گے اور ٹائے لگائیں گے اور اس طرح بیٹھیں گے چاہے تنخاہ کتنی بھی کم ہو یا آمدنی کتنی بھی کم ہو لیکن وہ کنسپٹ تو مجھے تو سارے جوبز کرنے پڑے مجبوری بھی تھی تو ٹنڈو جانوان میں جاتے ہی جو سب سے پہلا میں نے جوب کیا وہ یہ تھا ایک فروٹ شاپ تھی اس کے نام جو ہے امام دین تھا اور وہ فیملی جو ہے مجھے نہیں پتا ان کی مدر ٹنگ تو مجھے اگزیکٹ نہیں پتا لیکن میں سمجھتا ہوں انڈیا سے وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح رکھا تو وہاں پر بھی میں نے کچھ سال وہاں کام کیا اور آپ کو بتانے کے لیے کہ اس وقت جو ہے مجھے آدھا دن کام کرنے کے صرف پچاس پیسے ملتے تھے لیکن یہ تھا کہ ایک بار میرا خیال ہے ان کے سامنے میں نے جو ہے وہ فروٹ جو ہے ویسے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا دکان کے اوپر تو فروٹ ویسے ہی کھا لیا تو مجھے کہنے لگے کہ اس طرح اچھا نہیں لگتا تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹے آپ کو فروٹ کھانا ہو تو میں جب موجود ہوں اور جب میں بیٹھا ہوا ہوں کیش پر تو یا جب میں دکان سنبھال رہا ہوں تو اس وقت فروٹ لے کے تو اس کو دھوکے سلیکے سے جو ہے بیٹھ کر ایک طرف آپ کھا لیا کریں لیکن ایسے لوگوں کے سامنے ایسے چیز لینا جو ہے اچھا نہیں لگتا توڑ کے کھانا یا یہ ہو اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جاب بھی میں نے کیا جو کہ یہ جو پان بیڑی کی شاپ ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا تو اس کے اوپر وہ جاب کیا وہاں پر بھی کافی سال جاب کیا وہاں پر بھی آدھے دن کے مجھے پچاس پیسے ملتے تھے اس کے علاوہ ایک شو شاپ جو ہے جو جسے آپ جوتوں کی دکان کہتے ہیں تو فینسی ٹائپ کی دکان تھی وہاں پر کام کیا تو وہاں پر جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے میں اس وقت نوی کلاس میں تھا یا دسویں مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے وہاں پر جو ہے مہینے کے جو ہے وہ پچاس روپے ملتے تھے تو آپ یوں سمجھے کہ میری ترقی ہو گئی تھے وہاں بھی آدھا دن کام کرتا تھا جب جھٹی ہوتی تھی تو پورا دن کرتا تھا تو وہ تھوڑی تنخواہ بھی بڑھا دیا کرتے تھے اس کے علاوہ جو ہے میں نے آئیس کینڈی جو ہے وہ بھی بیچی ہے اور فروٹ جو ہے وہ بھی میں نے بیچا تھا اس کے بعد جو ہے بارویں کلاس کے بعد جو ہے وہ جب میں اپنا بی اے کر رہا تھا پرائیویٹ کینڈیڈیٹ تو اسی دوران جو ہے ٹنڈو جانون میں ایک کارٹن فیکٹری تھی وہاں پر دو سیزن کے لیے میں نے وہاں پر پریس ایک ہوتی ہے کہ وہاں پر جو گٹھڑیاں ہوتی ہیں کارٹن کی جن کو پریس کیا جاتا ہے پیک کیا جاتا ہے وہاں پر دو سیزن میں نے کلر کی ایسے سے بھی کام کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جاب چھوڑنے کے بعد میں نے مینجر آپ سمجھیں چھوٹا موٹا مینجر جو تھا فلاور مل جو ہے اس کے اوپر دوست وہاں پر کام کیا ایک سالیاں کچھ عرصہ اس کے بعد آخر میں جو ہے اکاؤنٹ تھا ایک ٹریڈنگ کمپنی پر جہاں پر جو ہے وہ ساری قسم کی اجناس جو ہے ان کا کاروبار ہوتا ہے تو یہ کام بھی میں نے کیا اس طرح اٹرنڈو جانون نے وقت بھی گزرا اور ساتھ میں پڑھائی بھی ہوتی رہی اور والدہ جو ہے اسکول میں جاب کرتی رہی میرے فادر کو بھی جو اسکول میں جاب مل گیا تھا اور وہ بھی وہی پر جاب کرتے رہے اسی اسکول میں اور اس طرح مدر فادر ایک ہی جگہ پر تو والد صاحب بھی جو ہے اسکول سے انیس سو اسی میں ریٹائر ہو گئے تھے تو انیس سو اٹھ سٹھ میں میٹری کا امتحان کرنے کے بعد جو ہے میں شوق کے اندر جو ہے گیارویں باریں پڑھنے کے لیے میر پرخواست چلا گیا حالانکہ میر پرخواست جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مطلب وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرنڈو جان محمد میں جو ہے وہ اس اسی سال سے مطلب نائنٹین سکسٹی ایٹ سے کالج شروع ہو گیا تھا لیکن اس کا پہلا سال تھا تو میں نے گھر والوں کو بہانہ یہ کیا کہ میں نے کہا دیکھیں بھئی یہ تو پہلا سال ہے اور ابھی یہاں سیٹ اپ بغیرے کچھ نہیں ہوا ہے تو میر پرخواست میں گورنمنٹ گورنمنٹ ڈگری کالج بڑا کالج ہے اور وہاں اچھی پڑھائی ہوگی اصل میں بات یہ نہیں تھی اصل میں میں چاہتا تھا میر پرخواست جاؤں تو بڑا شہر ہے وہاں پر پڑھوں گا بھی صحیح اور لائف انجوائے بھی کروں گا تو اب ویڈیو چونکہ زیادہ بڑی ہو گئی تو میں اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد نیکس ویڈیو میں میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ گیارویں بارویں جو ہے وہ میں نے بھی پرخواست سے کی تو دو سال وہاں پر میرے کیسے گزرے اس کے بعد آگے جو ہے بی اے پارٹ ون اور پارٹ ٹو پرائیوٹ اسٹوڈنٹ کی حیثت سے میں نے کیا سندھ یونیورسٹی سے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر اور جاب کی بیچ میں اور پھر یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کیسے ہوا اور وہاں دو سال کیسے گزرے اور پھر آلٹی میٹلی جو ہے یونیورسٹی کا ایڈمیشن یونیورسٹی کا جب ریزلٹ آ گیا تو اس کے بعد پیٹاروں میں جاب کے لیے کس طرح اپلائے کیا کیسا انٹریو ہوا اور جاب مجھے کیسے ملا اور پھر وہاں پر تھرٹی فائی ویئرز کیسے گزرے تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو بیچ میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بھی الگ سے جواب دے سکتا ہوں تینکیو سو مچ گوڈ بلیس یو آل اور آپ آج کل جو صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محدود کیا ہوا گا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جو انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کی اور اچھے ڈاکٹرز کی انسٹرکشنز ہیں ان کو پلیس فالو کریں میرا رب جو ہے آپ سب کا حامی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری بلاؤں اور حصیبتوں سے بچائے آمین تینکیو سو مچ لیو آل